پریویس لیکچر میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے ہوریزنٹل شفٹ پہ بات کی تھی اور اب ہم ہوریزنٹل شفٹ پہ بات کریں گے ہوریزنٹل شفٹ میں کیا ہوگا کہ ہم ڈومین میں کوئی نمبر ایڈ کریں گے یا سبٹریکٹ کریں گے یہ نوٹیشن تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے کہ جب آپ لکھ رہے ہیں y is equal to f of x plus h اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کیسے میں x میں کچھ ایڈ ہو رہے ہیں لیکن ہو کیا رہا ہے کہ اگر آپ لکھیں گے x plus 1 اور لکھیں گے x minus 1 تو اس کیسے میں h ہوگا ہمارے پاس 1 اور اس کیسے میں x ہوگا ہمارے پاس h ہوگا minus 1 تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ دونوں کیسے میں plus ہے لیکن آپ اسے plus لکھ کے اور h کو آپ minus 1 لکھ رہے ہوں گے تو یہ ہمارے پاس کہلاتا ہے ہوریزنٹل شفٹ پیویس لیکچر میں آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے ورٹیکل شفٹ کے لیے f میں کچھ ایڈ کیا تھا فنکشن میں آپ نے f of x plus 1 کچھ کیا تھا آپ نے لیکن جب ہوریزنٹل شفٹ آپ کریں گے تو ہوریزنٹل شفٹ میں ہم x میں کچھ ڈومین میں کچھ ایڈ کر رہے ہوں گے یا سبٹریکٹ کر رہے ہوں گے تو ہم نے یہاں کچھ اگزیمپل دیکھی تھیں ورٹیکل شفٹ کی آپ کو یاد ہوگا پریویس لیکچر میں ہم نے اس کو دیکھا تھا اور اگزیمپل نمبر 5 تک ورٹ شفٹنگ ہے ہمارے پاس اور اگزیمپل نمبر 6 میں ڈاؤنورڈ شفٹنگ ہے اگزیمپل نمبر 7 سے اگر آپ دیکھئے تو اگزیمپل نمبر 7 میں کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس ہے پیرہ بولا y is equal to x square اس y is equal to x square میں ہم اگر x میں کچھ مائنس کریں گے اس کو تھوڑا سا نیٹ لکھ لوں یہاں پر x کو جب آپ مائنس کریں گے تو یہاں پر h کیا ہوگا مائنس 2 ہوگا تو جب x میں آپ کچھ نیگیٹیف کر رہے ہیں تو آپ نے جو پیرہ بولا actual graph ہے y is equal to x square اس کو positive x axis کی طرف لے کر جانا ہے تو یہ اگر ہم یہاں پر plot کریں اور تھوڑا سا size اس کا font بڑھا دیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے ہمارے پاس actual graph ہے y is equal to x square یہ ہمارے پاس ہے y is equal to x square یہ ہمارے پاس graph ہے y is equal to x square اب اگر ہم یہ کریں کہ اس کو shift کرنا چاہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ جب x negative ہے تو آپ اسے shift کر دیں گے positive x axis کی طرف آپ اسے جب plot کریں گے تو یہ plotting دیکھیں two units right side پہ یہ shift ہو جائے گا یعنی کہ same parabola ہے جو کہ shift ہو گیا ہے right side پہ ہمارے پاس ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر اس کو check بھی کر سکتے ہیں کہ جب x میں zero put کرتے ہیں تو y zero مل رہا ہے لیکن جب x کو جب آپ shift کریں گے تو zero minus two اور یہ ہمارے پاس shift ہو جائے گا right side پہ ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارے پاس value آ رہی ہوگی وہ ہمارے پاس right side پہ چلی جائے گی تو negative ہوگا تو positive x axis کی طرف آپ نے اسے shift کرنا ہوگا اسی طرح سے example eight میں اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس ہے circle اس circle میں ہم x axis میں کچھ subtract کر رہے ہیں subtraction ہو رہا ہے اور y میں کچھ subtraction ہو رہا ہے اور radius اس طفح two ہے تو یہاں پر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہے as actual graph یہ والا ہے actual graph ہمارے پاس یہ والا ہے اور اس graph میں کیا ہے کہ center ہمارے پاس zero zero ہے radius one ہے اب جب آپ x میں negative کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ positive x axis کی طرف three unit آپ کو جانا ہوگا اور اسی طرح سے جب y میں کچھ negative آپ کر رہے ہیں subtraction کر رہے ہیں y میں تو یہ آپ positive y axis کی طرف جانا ہوگا تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا three and four تو یہ ہمارے پاس center اس کا three and four بن جائے گا اور اس کا radius two ہو جائے گا تو آپ circle کو اس طرح سے shift کر سکتے ہیں اسی طرح سے جب آپ بات کرتے ہیں ellipse کی ellipse کو shift کرنا ہو تو آپ نے x میں کچھ add کرنا horizontal shifting کرنا ہو تو x میں کچھ subtraction کریں گے subtract کریں گے depend کرتا ہے plus ہے یا minus ہے یہاں پر ہم right side پہ shift کر رہے ہیں اسی طرح سے y میں جب آپ کچھ negative لکھ رہے ہیں تو y میں آپ negative کر رہے ہیں تو positive y axis کی طرف اس کو shift کر رہے ہیں تو اس کو ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ graph بنا ہوا ہے اس کو میں تھوڑا سا highlight کر دوں کہ ہمارے پاس ہے zero zero یہ جو point ہے x axis میں آپ کتنا unit shift کر رہے ہیں چار unit shift کر رہے ہیں اور y axis میں five units آپ shift کر رہے ہیں تو یہ جو point ہوگا zero zero جو کہ zero zero تھا یہ four five پہ چلا جائے گا اور جو graph بن رہا ہوگا یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے ellipse بن جائے گا یہ circle لگ رہا ہے آپ کو لیکن یہ یقین کیجئے کہ یہ ellipse ہے ہمارے پاس یہ graph کسی software میں draw کیا ہے ہم نے last example y is equal to x under root ہے y is equal to x under root میں یہ ہمارے پاس y is equal to x under root ہے یہ graph ہے جس کو ہم اس طرح سے بنا رہے ہیں اور جب آپ نے x میں کچھ subtract کیا ہے جب x میں کچھ subtract کر رہے ہیں تو domain میں کچھ subtract کر رہے ہیں تو یہ جو graph ہے یہ two unit right side پہ چلا جائے گا تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا کچھ اس طرح سے okay تو یہ ہمارے پاس graph جو ہے right side پہ shift ہو گیا ان تمام vertical یا horizontal shift میں اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو graph کی quality ہے یعنی کہ quality کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ graph کا جو behavior ہے وہ same ہے اس کا although کہ quantity change ہو گئی ہے ہمارے پاس for example یہاں پر کچھ اور value ہے اور ہمارے پاس red کے case میں کچھ اور value ہے quantitatively مختلف ہے لیکن quality same ہی رہتی ہے یعنی کہ shifting میں quality same رہتی ہے آپ کا graph right یا left میں یا vertical یا upward یا downward وہ shift ہو جاتا ہے qualitatively تو یہاں پر آج کا lecture ہم ختم کرتے ہیں thank you for watching 는데요 کی طرف